ہو جائے تو یہ کافر کہتو کہ یہ کافر ہمیشہ رہنے والے ہیں جو سمجھ رہے ہیں ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے اور ہم تمہیں آزمائش کے لیے شر اور خیر میں مبتلا کرتے ہیں یعنی ہم تمہاری آزمائش مصیبت کے ذریعے سے اور راحت کے ذریعے شر کہہ کر مصیبت کا مراد لیا جاتا ہے خیر کر کر راحت مراد لیا جاتا ہے ہم مصیبت اور راحت کے ذریعے سے ہم تمہیں آزماتے ہیں ویلین ہے ترجعون اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے تو مطرح حاضرین اس میں ان کا عرد کیا گیا کافر کیا کہا کرتے تھے کہ اسلام چند دین کا انتظار کر لو یہ نبی چلے جائیں گے تو اسلام ختم یہ نبی چلے جائے گے تو اسلام قدم دین ختم نبی کے اس دنیا سے جانے کا اجتدار کرتے تھے ان کی یہ خصاوت تھی ان کی طبیعت یہ یہ سکتی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا ہم نے کسی نبی کو یا کسی انسان کس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے انبیاء کو مقصد جب قتم ہو جاتا ہے جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنے قرب قاسم میں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو یقینا جیسے دوسرے انبیاء دنیا سے پردہ فرما چکے تو اگر آپ اگر فردہ فرما چکے تو کیا یہ کافر ہمیشہ رہنے والے ہیں جو موڑا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ دین قتم ہو جائے گا یہ تو یہ بھی جانے والے ہیں تو یہاں ایک جب بات جانے ہی کیا گئی تو کل نفس ذائقہ الموت ذہن نشد رکھنا چاہیے کہ ہر نفس موت کا مدہ چکنا ہے کئی مرتبہ بات بتائی جو چکی یہ ایسی حقیقت ہے دنیا کی ہر حقیقت میں اقتلاف ہو سکتا ہے لیکن ہی اس حقیقت میں اقتلاف نہیں یہاں تک کہ ہر تھیوری ہر نظریہ آپ جو کہیں گے کوئی دوسرا اس کے مخالف کہیں گے یہاں تک کہ رب کے ماننے میں اقتلاف اہل اسلام سارے کائنات خالق و مالک ایک قرار دے رہے ہیں تو یہودوں نصار شرک کر رہے ہیں نعوذی اللہ انبیاء کو بیٹا کا بیٹا خرار دے رہے ہیں اور دوسرے اور تو وہ ہے جو شرک کرنے والے تین سے لے کے تین سو سار تین سو سار اور نئے مالک کے نا جانے کتنے سوہ خدا اللہ تعالی کے ساتھ وہ شرک خرار دے رہے ہیں تو یہاں تک کہ ہر چیز میں اقتلاف رب کے ماننے میں اقتلاف اگر اقتلاف نہیں ہے تو کس چیز میں موت میں سکھ کا مذہب ایک ہے کہ موت آنے والی ہے کوئی انکار کرتا ہے تو فوراں پریکٹیکل وہ دیکھ سکتا ہے کہ موت آنے والی ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا عملی طور پر وہ نہیں دیکھ سکتا ہے یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ موت آنے والی ہے لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں ہر ایک کی موت موت تو آنا ہر ایک کو پر حق ہے ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں جیسے دنیا میں آپ کے اس سطح زمین پر جو بنے ہوگر ایک جیسی نہیں کسی کا تنگ و تاریخ جھوپڑا کسی کا اوسط قسم کا گھر کسی کا ایک شاندار محل تو قبرے بھی ایک جیسی نہیں لیکن میار یہاں دولت ہے میار یہاں دنیا ہے وہاں میار ایمان و آمال سالحہ ہے ایمان و آمال سالحہ کے بقدر آپ کا وہاں کا گھر ہوگا کہ کسی کا تنگ و تاریخ جھوپڑا کسی کا اوسط قسم کا کسی کا شاندار محل اللہ کے صالح بندوں کا کیسے ہوگا شاندار محل کی طرح ہوگا جس طرح دنیا کے گھر پھر یہ دنیا کے گھر میں ایسی آسائش نہیں ہیں جو آسائش وہاں ہوں گی دنیا میں کتنی بھی سختیاں ہوں و ایسی سختیاں یہاں نہیں ہیں جیسی سختیاں جو بدکاروں کو جو کافروں کو منافقوں کو جو وہاں ہونے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفسی ذائق و موت ہاں آسائش کے لیے ہمشر میں خیر کے ذریعے سے آزماتے ہیں شر کا مطلب یہ ہے مسئیبت کے ذریعے سے کبھی تو ہم تمہیں مطلب معیشت کی پریشانی مبتلا کر کے تمہیں آزماتے ہیں کہ تم اس کے بوجود بھی اللہ تعالیٰ کی بوجود بھی تم اسلام کے حکام پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں اور کب کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے کسی کو صحت کے ذریعے سے آزماتا ہے کسی کو بیو بچوں کے ذریعے سے آزماتا ہے ہر ایک کے آدمی مختلف انداز سے آزماتا ہے کسی لیے کہ تم ایمان پر قائم رہتے ہیں یا نہیں ہمارے ایمان کی امتحان کے لیے یہ ساری کے ساری یعنی یہ مسئیبتیں یہ راہتیں مسئیبت کے ذریعے سے اس لئے آزماتا ہے کہ تاکہ صبر کرتے یا نہیں اور راہت کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لاتے یا نہیں اہل حقوق کا حق عدا کرتے یا نہیں انہوں نے لوگ کو بشری والقریفیت نہ لیکن آخر کار ہماری طرف لوٹنا ہے اہم بات بتا کر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی آیات ایندہ اس کی تفسیر بہن کی جائے گی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا جو ذکر آیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حبیب دنیا سے رخصت ہو جائے یاد رکھنا کہ ہر ایک کی موت ہر ایک کا اس دنیا سے رخصت ہونا